کیا آپ کو یہ پتہ ہے وہی نماز پہلے پڑھیں گے وقت میں ٹائم میں اول وقت پہ پڑھیں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ نے پوچھا ایو اللہ عمالی افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عمال سب سے افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے اول وقت پر یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مان لیجئے اصر کی نماز کا وقت چار بجے ہو گیا ہے اور آپ وہی نماز پانچ بجے پڑھ رہے ہو سارے پانچ بجے پڑھ رہے ہو مغرب سے تھوڑا تھوڑا پہلے پڑھ رہے ہو تو کیا نماز نماز میں ثواب سے ملتا ہے یعنی کہ آپ ہی ہو وہی خشو کے ساتھ پڑھے وہی سپریٹ کے ساتھ پڑھے وہی نماز آپ سارے پانچ بجے پڑھ رہے ہو تو جو ثواب آپ کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا اگر پانچ بجے پڑھوں گے جتنا پانچ بجے سواب ملا اس سے اچھا سواب ملے گا اگر آپ سارے چار بجے پڑھوں گے اور اول وقت کے قریب جاؤں گے تو آپ کو سواب زیادہ ملے گا تو می بھائی می بہنیں پانچ نمازوں میں سے فجر زہر عصر مغرب یہ چار نمازوں میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اول وقت پر پہلے پڑھنا چاہیے عشاء کے نماز کے تعلق سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ وہ تاخیر کرنا پسند کرتے اور انہوں نے تاخیر کو جائز بتایا تو میں آپ سب کو اپھاروں گا نماز آپ جب پڑھی رہے ہونا تھرہا جلدی پڑھو آپ کو سواب زیادہ ملے گا اس فائدہ کس کا ہے آپ ہی کا تو فائدہ ہے سارے عامال پر اس نماز کا اثر بھی بہتر ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں